بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وآلہ وبرکاتہ اچھا تو ہم چینل پر مختلف پہلے ہم نے سٹرکچرز کیے انگلیش کو سیکھنے کے لئے اصل میں بچوں کو انگلیش سکھانے کی بھرپور کوشش کی جاری ہے ہمارا ٹارجٹ ہے 2019 میں انشاءاللہ بچوں کو فلوئنٹلی انگلیش سکھا دی جائے اب ہم نے ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائی کی ہیں پہلے ہم نے ایک سٹوری سے ٹرائی کیا تھا پھر ہم نے کوشش کی کچھ اسٹرکچرز کو کرنے کی اب اس دفعہ میں نے کچھ اسٹرکچرز جو ہیں وہ کلیکٹ کی ہیں اور ان کا ایک میں نے سیریز ڈیولپ کی ہے یہ یہاں پر ایک سیریز آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ جو تمام اب انگلیش سیکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ تمام اسٹرکچرز کے اندر فلوئنٹ ہو جائیں تھا کہ جب بھی اس کی ضرورت پڑے تو گریجویلی آپ ان اسٹرکچرز کو یوز کرنا سیکھیں اسی طرح اگر ہم کرتے کرتے بہت سارے سٹرکچرز کر لیں گے تو ہماری زبان ہماری جو کونورسیشن ہے اس کے اندر بے شمار جملے جو ہیں وہ انگلیش میں کنورٹ ہو جائیں گے اور ہم بہت آسانی کے ساتھ ان کو سوچیں گے بھی انگلیش میں اور بولیں گے بھی انگلیش میں بغیر سوچے سمجھے تو اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سٹرکچرز کے اوپر کمانڈ حاصل کریں صحیح ہے آپ جتنی زیادہ سٹرکچرز کو پکا یاد کریں گے اس کو بولنے کی پریکٹس کریں گے پھر جب ہم سٹوری پڑھیں گے یا ہم کوئی سٹوری ٹیل کرنا شروع کریں گے بتانا شروع کریں گے تو اس میں وہ جملے ہماری لیے کیا ہو جائیں گے آسان کیا ہو جائیں گے آسان آسان ہو جائیں گے ایزی ہو جائیں گے وہ ہم فلونٹلی بول لیں گے صحیح ہے میں نے ایک بات اور نوٹ یہ کی ہے کہ ہم زیادہ فاسٹ ہو گئے تھے پچھلے لیسنز کے اندر تو اب میں نے اسی لیے بلکل لو لیول کے اور لائٹ سے جملے اکھٹے کی ہیں اور اس دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ صرف ایک ہی ٹائپ کے جملوں کی پریکٹس کی جائے اور پھر ہوم وک کے اندر بھی وہ ہی کیا جائے تو ہم کوشش کریں گے کہ دس منٹ کے اندر اندر اپنا دس سے پندرہ منٹ میں سمیٹیں اپنے ایک لیسن کو مطلب کنٹینٹ کو تھوڑا رکھیں تاکہ بچے سیکھ سکیں تو آج کا لیسن جو ہے what is all about I am اور اس کو تیزی سے بولیں تو I am in the shower صحیح ہے پہلا جملہ کیا ہے I am in the shower اب یہ in the I am in the in the اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کسی اس طرح کی چیز میں ہو جیسے آپ لابی میں کھڑے ہوں یا آپ in the car ہوں یا آپ in the house ہوں یا آپ in the school ہوں تو آپ ہی کیا کہیں گے I am in the shower I am in the lobby بولیں I am in the shower I am in the lobby I am in a car I am in a house I am in a school صحیح ہے آپ بولیں I am in the shower I am in the lobby I am in the car I am in a car I am in a house I am in a school صحیح ہے اب اس کی اپنے آپس میں پریکٹس کرنی ہے کہ I am in a house I am at home صحیح ہے I am in a house I am in a car اور I am in a school جو بھی اس طرح کی چیز ہے ان آہ کا یوز ہو گیا ہے ان آہ اور ان دا صحیح ہے اب اس کے ساتھ آئی ایم کے ساتھ ایڈ بھی یوز ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ گروسری کی شاپنگ کر رہے ہیں بڑی جگہ پر جیسے آپ ہیں کوئی بھی جس کی فیزیکل لوکیشن ہے جیسے گروسری ہے تو آئیم ایڈ تک گروسری اب ایک فیزیکل لوکیشن ہے گروسری شاپ صحیح ہے یا شاپنگ مال ایک فیزیکل لوکیشن ہے ڈاکٹرز آفیس مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک کار کے اندر بیٹھے رہے ہیں آپ صحیح ہے یا ایک چھوٹے تے گھر میں بیٹھے رہے ہیں وہ نہیں ہے بڑی جگہ ہے ایک فیزیکل لوکیشن ہے تو وہاں پر ایٹ یوز ہوتا ہے کچھ دفعہ پر یہاں پر ان بھی یوز ہو سکتا ہے سمجھنا ہے بات usually ایٹ یوز ہوتا ہے لیکن کچھ انٹرچینجبلی ہم ان بھی یوز کر سکتے ہیں I am at the park I am at the airport صحیح ہے پڑھے I am at the grocery I am at the grocery I am at the grocery اب ہم at the پر آگئے ہیں ان والے ہم نے ختم کر لیا I am at the grocery I am at the mall I am at the grocery I am at the mall I am at the doctor's office I am at the park I am at the airport پورٹ صحیح ہے یہ پکا ہو گیا آپ کا اب اگلا جو ہے وہ انٹرچینجبلی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ سنٹنسز ہے آپ کے پاس I am at the mall I am at the mall I am at the mall اور ساتھ میں کیا لکھا ہوا ہے I am in the mall صحیح ہے I am at the mall I am in the mall اور اسی طرح دیکھیں add بھی یوز ہو رہا ہے in بھی یوز ہو سکتا ہے I am at the park I am in the park صحیح ہے لیکن I am in the airport نہیں ہو سکتا airport بہت بڑی ایک location ہے صحیح ہے I am at the grocery I am in the grocery سمجھے ہیں بات تو in بھی یوز ہو سکتا ہے انٹرچینجبلی مطلب آپ اس ایٹ کی جگہ in بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سمپل سا سٹرکچر ہے I am at آپ اپنی location بتا رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں I am at the mall I am in the room I am in the car صحیح ہے کسی کو بھی آپ بتائیں گے میں کہاں ہوں تو آپ اس طرح بتائیں گے بولیں کس طرح بتائیں گے where are you right now I am in the room I am in the I am in the I am in the study room I am in the house I am in the house I am in the room صحیح ہے پکی پریکٹس ہو گئی اب آپ نے اس کی جلدی سے پریکٹس کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ایک روی جان ہوگا quickly one thing کہ یہ I am جو ہے اس کو short میں I apostrophe am لکھا جاتا ہے تو اس کو پڑا تیزی سے جاتا ہے I am in the shower I am ہوتا ہے اس کو لکھتے اس طرح I پھر کومہ پھر am صحیح ہے تو اس کا مطلب بلکل یہ ہوتا ہے I am تو تیزی سے پڑھنے کے لئے اس کو ایسے لکھایا تھا اب آپ یہ رویجن کر دیں kindly صحیح ہے اب آپ تیزی سے آپ رویجن کر لیں I am in the shower I am in the lobby I am in the lobby I am in the car I am in the house I am in the school I am in the school I am in the school I am at the grocery I am at the mall I am at the doctor's office I am at the park I am at the airport I am at the mall I am in the mall I am at the mall I am at the park I am at the park I am in the park I am at the grocery I am in the grocery اقتفا کر دیں quickly and then we finish I'm in the shower I'm in the lobby I'm in a car I'm in a house I'm in a school I'm at the grocery I'm at the mall I'm at the doctor's office I'm at the park I'm at the airport I'm at the mall I'm in the mall I'm at the park I'm in the park I'm at the grocery I'm in the grocery سعیے اب یہ last 3 items ہیں یہ quickly میں بتایتا ہوں جب بھی ہم کسی چیز میں occupied ہوتے ہیں جیسے ہم phone پر busy ہیں تو ہم کہتے ہیں I'm on the phone I'm on the phone I'm on the phone اگر میں کمپیوٹر میں busy ہوں تو میں کہتے ہوں گا I'm on my computer اگر میں کسی سے phone پر بات کر رہا ہوں اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے میں نے mail بھیج دی ہے تو آپ کہاں ہیں میں بولوں گا I'm on my computer tell me what did you send کیا بھیج ہے تم نے مجھے بتاو صحیح ہے I'm on a bus I'm on a bus I'm on a bus بس کے لئے بھی usually کہا جاتا ہے کہ I'm on a bus میں بس میں سفر کر رہا ہوں بزی ہوں تو میں بولوں گا I'm on a bus right now اور صحیح ہے اور I'm on a phone I'm on my phone اور I'm on my computer صحیح ہے اس طرح صحیح ہے تو یہاں تک ہی ہو گیا اب اسی طرح ہم یہ series جاری رکھیں گے تو bear with us اس طرح ہم نے یہ پوری series develop کی ہے تو gradually we'll finish this at the end روزانہ ہم چھوٹا چھوٹا سا ایک session کریں گے آپ سے request یہ ہے کہ آپ اس کی بھرپور شدت کے ساتھ practice کریں بہت کوشش کر کے اس کی practice کریں تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے consistently کرتے جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا at the end بہت سارے جملوں کا مجموعہ ہو جائے گا ابھی ہم نے کیا سیکھ لیا i am at the i am in the i am on the ہم نے یہ سیکھ لیا ہم ابھی کہاں ہیں i am in the room صحیح ہے i am in my room اب اسی طرح تھوڑے تھوڑے hard ہوتے جائیں گے i have to i got a i wanna i would like to یہ سارے sentences ہم لوگ ایک ایک کلاس میں کریں گے تو اس طرح gradually انشاءاللہ we'll learn جزاکلہ و خیرن بابا بابا موسیقی موسیقی